السلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیرہ وافیت سے ہوں گے کچھ دنوں شاہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے ملتان والوں کے اوپر کہ ما شاہ اللہ ویدر بہت اچھا ہے بہت ہی زبردست ہے اور جو اینا آج کافی دن ہو گئے موسم جیسے ریگولر اچھا ہوتا جا رہا ہے تو آج ہمارا پلان ہے کہ ہم جو اینا سوزی کو باہر نکالتے ہیں اور باہر نکال کے واق پہ لے کے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اسد بیٹھا ہوئے اسد چین اٹھا لیا آپ نے اٹھا لو نیک بیلٹ چین بھی اٹھا لیا نیک بیلٹ بھی تو ابھی جو اینا سوزی کو نکالتے ہیں آج تو ابھی جو اینا ہمارا پلان بنے سلیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اسد بھائی بھی ساتھ ہوں گے میں بھی ہوں گا اور جو اینا ہم اندر چلتے ہیں اور جو اینا وہ کیا کہتے ہیں چابی لے آئے آپ چابی جی کدر ہے یہ چابی اٹھا رہے ہیں اسد بھائی اور جوہنا اب ہم اندر جاتے ہیں اور سوزی کو نیک بیلڈ ڈال کے نہ باہر لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ تعلہ کھول رہے ہیں ہم تعلہ کھول کے اندر آ چکے ہیں اور اسد سوزی کا موڈ ریلیکس کر رہا ہے ابھی اس کو موڈ اچھا کر کے اس کا اس کو نیک بیلڈ ڈالتے ہیں اور اس کو باہر لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں کیسے دونوں بہنیں لیٹی ہوئی ہیں یہ دیکھیں سعودی کا آج موڈ نہیں ہے باہر جانے کا لیکن موسم مچھا ہے کافی دن ہو گئے ہیں اس کو باہر نہیں لے کے گئے اس کو واق وغیرہ نہیں کروائی تو آج انشاءاللہ بھی اس کو باہر لے کے چلتے ہیں اور باہر کا سینہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آج بلکل موسم مچھا ہے بلکل لیٹی ہوئی ہے مجھے سے یہ دیکھیں باہر آ چکی ہے اب بڑی ہو گئی ہے نا یہ دیکھیں آسد کھیال سے کھال سے کابو 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 یہ باہر آگئی ہے ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے نا اس لیے احتیاط زیادہ ہے یہ دیکھیں چلو چلو سوزی شہزادی چلو چلو آج جو اچھے سے اکثر سائز بھی ہو جائے گی اور یہ جتنا زیادہ چلے گی اس کو پسینہ وغیرہ بھی آئے گا اور جو ہے نا جتنا زیادہ پسینہ آئے گا جتنا زیادہ سانس چڑھے گا جتنی زیادہ اکثر سائز ہوگی اتنا جانور کی ہیلتھ کے لیے یہ بہت اچھا ہے تو آج اس کو نکالنے کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ چلو اس کی ذرا ہیلتھ اچھی دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو نکالنا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سوزی جو ہے نا پہلے سے کتنی بڑی ہو گئی ہے یہ دیکھتا ہوں یہ دیکھتا ہوں اس کو یہ مٹی والے ایریا میں ہی لے جائیں گے یہ سامنے والے میں بڑھا نہیں اتیاز سے اتیاز سے اتیاز سے تھا کہ یہ مجھے آگے دیکھ کے تھوڑا سا چلو 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 اب اس کو واپس لے دیکھے چلتے ہیں چلو سوزی چلو 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 بس اس کو پکڑ کے بیٹھو یہ دیکھو بیٹھ گئی اور اس کی پوزیشن دیکھیں یہ جو پوزیشن ہے نا لائن کی یہ آپ سب دوستوں کو میں بتا دوں کہ یہ اس کی اٹیک پوزیشن ہے یہ دیکھیں میں سامنے والی سائٹ پر کھڑا ہوں اور یہ سامنے بیٹھی ہوئی کھڑا رہے گا تو کنٹرول کر سکے گا اور مطلب چوٹ بھی لگ سکتی ہے اور جو ہے یہ دیکھیں کیسے لکڑی میں اپنے نیل تیز کر رہی ہے چلو وہ صرف لے کے چلتے ہیں اس کو اتیاط سے اسد چلو سوڈی چلو سوڈی چلو سوڈی چلو سوڈی چلو کھیال سے کھیال سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کو واپس کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کی آپ لمبائی اور خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے اب جو ہے نا اس کے ساتھ اتیاط بہت زیادہ ضروری ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے اور یہ فل اٹیک پوزیشن میں ہے یہ دیکھیں اس وقت اس طرف شیر کھلا ہو ہے اور اس طرف جو ہے نا ہم ادھر اس لیے کھڑے میں ہے کہ اگر اتیاط سے شیر ادھر آئے وہ دیکھیں سلیم بھائی کے آدمے ڈنڈا بھی ہے اور انکل کے آدمے بھی ڈنڈا ہے تاکہ جو ہے نا اس کو کور کر سکے اور وہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو یہ دیکھیں اتیاط سے یہ دیکھیں کیونکہ شیر تو بکریوں کے ساتھ جو ہے نا اللہ رحم کرے اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس نے ایک میل نہیں لگانا انکل جی یہ اسی بکری کے بچے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ایک خوبصورت سی بکری بھی پھر رہی ہے ادھر میں نے آج دیکھی ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کے دو بچے بھی ہیں دونوں میل ہیں دونوں کریں ماشاء اللہ اور دیکھیں ماں بھی کتنی خوبصورت وہیٹ ہے اور دونوں بچے بھی اس کے دیکھیں ماشاء اللہ ہیلڈی اور خوبصورت ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی بھی سیسے بھائی بھی ڈنڈا لے کے کھڑے میں انکل جی بھapse اور میں بھی ساتھ ہی کھڑا ہوں کہ کوئی جو ہے نا کوئی غلطی نہ ہو اور کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کوئی مسحب نہ ہو اور کوئی مسئلہ نہ ہو یہ دیکھیں ساری بکریاں ادھر گھوم رہی ہیں یہ دیکھیں اور مزے مزے سے اپنی جانا ہیلتی اور تازہ ڈائٹ کھا رہی ہیں یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سا میل بھی پھر رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ شیر کھلا ہے اور یہ ادھر جو ہے نا یہ بکریاں اللہ نہ کرے کہ کوئی مسئلہ ہو اس لیے جو ہے سلیم بائی در ڈنڈا لے کے بھی کھڑے میں اور یہ بکریاں کھلیں ادھر انکل جی بھی پھر رہے ہیں اور میرا بھی سمیٹ میں آنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جو ہے نا شیر اور بکریوں کے بیچ میں ہم اس وقت ڈال بنیں یہ دیکھیں اور آج کا موسم دیکھیں ما شاء اللہ کتنا مزے دار موسم ہے اللہ پاک کا توفہ ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا زبردست موسم ہے یہ دیکھیں بکریاں ادھر کھولی ہوئی ہیں اور بکرا جانا اس وقت شیر سے لڑنے کے موڈ میں ہے دیکھیں کیسے شیر کو ڈریکٹ کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مطلب وہ شیر اس کو بہت جلدی نقصان دے سکتا ہے یہ دیکھو یہ جو فل لڑنے کے موڈ میں ہے بکرا اس وقت یہ دیکھیں بکریاں اپنا کہاں سے جار رہی ہیں اور بکرا جانا اس وقت شیر سے لڑنے کے موڈ میں ہے یہ دیکھو ایسا جیسے بکریاں دور ہوتی جارہی ہیں اس طرف آتی جارہی ہیں شیر بھی بالکل اسی طرف آتا جارہا ہے لیکن جو اینا سلیم بھائی یہ دیکھیں بیچ میں ڈال بن کے کھڑے میں ڈنڈا لے کے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا میس ہے تو وہ شیر کو بھی کنٹرول کر سکیں اور اپنی بکریوں کی بچت بھی کر سکیں یہ دیکھیں بکریاں اپنا مزے سے چر رہی ہیں اپنی اور جانا شیر اپنا شیر کے موڈ میں ہے یہ بکریوں میں آپ میل کے کام دیکھیں میل جو ہیں باز نہیں آرہا یہ دیکھو یہ دیکھیں سامنے شیر کھلا بھائی اور یہ دیکھیں ہیں یہ میل فول اس وقت جو ہے نا شیر سے لڑنے کے موڈ میں ہے کہ میں نے لڑنا ہے شیر سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں شیر کا شکار اور یہ سامنے شیر کا شکار ہے اور بیچ میں یہ سلیم بھائی فل ہیوی سپورٹ ڈنڈے کے ساتھ جتنا بڑا مولا بکس جس کو بولتے ہیں وہ لے کے کھرے میں اور میں بھی بیچ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ ایزا ڈہال جس کو بولتے ہیں اگر وہ اس طرف آئے بھی سہی تو ہم اس کو کنٹرول کر سکیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور آگے آ رہا یہ اور آ رہا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو انہا لائن کی ایکسرسائز ہو چکی ہے اور اس کی سانس دیکھیں کیسے ہاں اپنا ہے یہ آج کافی دن کے بعد جانے اس کو ایکسرسائز دی ہے چلو 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 بلی جو فائنلی جو ہے نا ہم اس کو واپس لے کے آ چکے ہیں یہ دیکھیں پانی پی رہی ہے اسا دروازہ کھول دو فائنلی یہ دیکھیں بکریاں جو ہے نا سیف سینڈ ساؤنڈ ہے یہ دیکھیں ہم بھی باہر ہیں اور لائن کو دوبارہ اندر بند کر دیا ہے اسا جو ہے نا اس کی نیک بیلٹ پہ ہوتا رہا اور اس کو ریلیکس کر کے اس کے کیج میں بند کر دے گا اور جو ہے نا آج بہت ہی زیادہ لائن نے تنگ کیا ہے کبھی کیسی شرارت کبھی کیسی شرارت کیونکہ شکار اس کا اس کے بالکل سامنے تھا یہ دیکھیں ایک بکری جو ہے نا بس اللہ رحم کرے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کلپ بنا کے نا اسی موبائل میں پڑا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے نا میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ کسی طریقے سے مطلب سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے بکری کو بھی بچایا جائے اور شیر کو بھی بگایا جائے اس لیے وہ جو ہے نا بس وہ ایک چھوٹا سا کلپ بنا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں جو ہے نا نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا کسی دوسرے موبائل میں وہ ویڈیو ڈال کے تو اسی کو جو ہے نا آپ کے سے شیر کروں گا لیکن اللہ پاک کا خاص کر رہا ہم ہے کہ بکرییں بھی ماشاءاللہ سیف ہیں اور جو ہے نا شیر کو دوبارہ اس کے پنجرے کے اندر بند کروا دیا اس کی اچھے سے ایکسرسائز بھی ہو گئی ہے اور جو ہے کافی دن کے بعد نکالا تھا جو آج تو آج شیر خوش بھی ہوا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ